نواز خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کا آخری مرحلہ نواز شریف کے وکیل خواجہار اس فلیکشپ ریفرنس میں حتمی دلائل جاری رکھیں گے چار روز میں جج اپنا فیصلہ تحریر کرے گا خیبر پختنخواہ اساملی میں صوبائی احتساب کمیشن خاتمے کا بل آج پیش ہوگا کابینہ احتساب کمیشن کو تحلیل کرنے کی منظوری دے چکی ادارے کے اساسے اور کیسز صوبائی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے جائیں گے مستقل ملازمین کو گولڈن ہینڈشیک یا سرپرس پول کا آپشن کانٹریکٹ ملازمین فارق مالم جبار آزیز کینڈل میں وزیرعالہ خیبر پختنخواہ محمود خان سینئر صوبائی وزیر آتف خان اور سینئر محسن عزیز آج نیب پشاور میں طلب سابق وزیرعالہ پرویس خٹک اور وزیرعالہ کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان بھی طلب کیے جا چکے جسٹس آصف سعید خوصہ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا سپریم کورڈ کے جہاں جسٹس منظور احمد والک نے ان سے حلف لیا چیف جسٹس سپریم کورڈ آصف نصار ان دنوں بیرون ملک دورے پر ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس آج ہوگا حکومت تخلاف مشترکہ حکمت عملی کمیشن سابق وزیرعالہ نواز شریف آج پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں پارٹی قائدین اور اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے حزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایک نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا ملک میں درامدی یوریا خات کی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا وزارت سنت و پیداوار سمری پیش کرے گی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ وزیر مملکت برائے ریونیو کہتے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں تیز فیصد زائد گوشوارے جمع ہوئے چوبیس گھنٹے کا چین پھر وہی انتظار ایک ہفتے کی بندش کے باوجود سوئی سردن نے سینجی سٹیشنز کو گیس کی سپلائے پھر بند کر دی چوبیس گھنٹے بعد منگل کی صبح آٹھ بجے دوبارہ گیس ملے گی اور ملک میں سردی کے لہر جاری بالا علاقوں میں برف باری اسکردو کا بارہ منفی بارہ تک گر گیا کوئٹا میں منفی چھے ہو گیا پنجاب میں دھنکہ راج کراچی میں بھی سردی روا سال کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ پارہ دس ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا موسیقی